اسلام علیکم ویلکم پر دلی فور زائکہ ویدائشہ اور آج ہم بنانے والے ہیں لبکی کا بھرتا اور یہ لوکی کا بھرتا بہت ہی ڈلیشیز بننے والا ہے انفیکٹ جن لوگوں کو لوکی پسند بھی نہیں آتا ہے اور کھاتے بھی نہیں ہیں بہت زد کرنے پڑتی ہے کہ پلیز کھالو کھالو بہت آج جس طریقے سے آج ہم بنانے والے ہیں اپنے کچھن کے اندر تو وہ لوکی کا بھرتا بڑیا اور اچھا بننے والا ہے کیونکہ جو ہم اس کے اندر مسالے ہی ڈیوز کریں گے وہ سب ہمارے گھروں پر موجود ہوتے ہیں اور جس طریقے سے بنائیں گے تو وہ بھی سب آپ کے سامنے ہوئے گا بہت اس کے اندر جو ٹیلسٹ آتا ہے وہ کمال کا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر نہیں کہاتا ہوگا لوکی کو تو وہ بھی اس طریقے سے جواب بنائیں گے آج لوکی کے بھرتا کو تو دیفنیٹلی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا آپ کے فیملی میمبرز کو پسند آئے گا اگر آپ کے بچے ہیں تو انہی بہت زیادہ پسند آنے والا ہے اور آپ کو کوئی بھی زد ایکسٹرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پلیز کھالو آپ رکھ دیں اور آپ کی ڈسٹ ساف ہو جائے گی اتنا بڑیا یہ لوکی کا بھرتا بن کے تیار ہوتا ہے اور میں بھی اس طریقے سے بناتی ہوں جب ہم گھر پہ بناتے ہیں تو ہمارا لوکی کا بھرتا نہیں بچتا ہے تو وہی چیز میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں بٹ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دعا دیں لوکی کا بھرتا ہم بنا رہے تو ہمیں چاہیے لوکی تو یہاں پر میں نے دو لوکی لیا ہے بٹ اس سے پہلے بھی یہاں پر میں نے ایکسٹر لوکی پیل کر کر رکھ رکھے ہیں تو وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گے بٹ ہم اس لوکی کو پیل کریں گے اور وہ بھی آرام سے پیل کریں گے تو جب آپ پیل کرتے ہیں کچھ بھی چیز تو ہمیں دھیہان رکھ رہے ہیں چاہیے جیسے ہمارے ہاتھ میں شاکو ہوتا ہے چھوڑی ہوتی ہے تو کبھی کبھی پیل کرتے ہیں آپ پیل دیکھ بھی سکتی ہیں تو یہ جب آپ پیل کریں تو دھیہان سے کریں موسیقی 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 یہ یہاں پر پورا لوکی پیل ہو چکا ہے تو ہم اسے دھو کر کریں گے بوش اور بوش کرنے کے بعد میں وہاں کو دکھاتی ہوں تو یہ میں نے دھو کر بوش کر لیا ہے اور دھو کر tapھر ہم اچھے redesignے ہیں جن کے لڑکی کو چھوٹی سائیس کی کیوب میں کٹ کر لیا ہے کیونکہ ہمیں اسے کوکر کے اندر بوئیل کریں گے اور جب یہی بوئیل ہو جائے گا تو بہت اچھے سی بوئیل ہو گا اور زیادہ ٹائمھیے بوئیل کرنے میں نہیں لگے گا میرا نکال لیا الوکی کو ککر کے اندر سے کنٹینر کے اندر اور میں پریس کر رہی ہوں رائی سے تو رائی سے بہت اچھے سے پریس ہوتا ہے جب آپ لوکی کا بھرتا بنا رہے ہیں تو آپ بھی اس سے کر سکتے ہو یا پھر آپ مکسی میں اگر گرائنڈ کرتے تو بہت زیادہ بارک پریس بن جاتا ہے تو آوائیڈ کریں کہ آپ جب لوکی کا بھرتا بنائیں تو مکسی کا یوز نہ کریں اور آپ اسی سے بہت اچھے سے یہاں پریس کر کے لوکی کا بھرتا بنا سکتے ہیں اوائیڈیاں پر گرم ہو چکا ہے تو میں اس کے اندر ڈالی ہوں ایک چمچ جیرہ تو جیرے کو ہم تب تک اس کے اندر سوتے کریں گے جب تک اس کے اوپر کلر نہیں آ جاتا ہے تو جیرے کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے پکنے کے لیے اور اب اس کے اندر ڈالیں گے پیاس تو پیاس کی کونٹیٹی میں ملی تھی تین چار پیاس اور سرپارک سائز میں کٹ کر دیا ہے جو میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں تو پیاس کو سوتے ہونے کے لیے صرف تین سے چار منٹ لگتے ہیں کیونکہ جو پیاس ہے وہ کچھی نہیں رہنی چاہیے تو پیاس یہاں پر ہماری مک چکی ہے جتنی ہمیں چاہیے تھی اور اب ڈالیں گے اس کے اندر ٹاماتر کے پیوری تو میں نے تین ٹاماتر لیے تھے اور اسے مکسی کے چار کے اندر کرائن کر لیا ہے ٹاماتر کی پیوری کو ڈالنے کے بعد میں مکس کریں گے ہم اور اب ڈالیں گے ہاں پر ہرے مرچے تو پانچ سے چھے ہرے مرچے دی تھی میں نے جسے بارک سائز میں کٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد ڈالیں گے ہاں پر کچھ پیسے میں مسائلیں تو میں اس کے اندر ڈال لیوں لان ورچ پاؤوڈر تو لان ورچ پاؤوڈر ڈالنے کے بعد میں اس کے بعد ڈالیں گے ہاں پر ڈالیں گے ہاں پر ہندی پاؤوڈر ایک چمچ لیں گے دھنیا پاؤوڈر اس کے بعد ڈالیں گے نمک تو نمک ہمیں اپنے کوڈنگ لینا ہے اور تھوڑا سمیں یہاں پر ڈالنے ہوں ان کا نمصالہ اور ان سب کو ڈالنے کے بعد میں مکس کریں گے تو یہاں پر دو سے تین میٹے ہم مجھے ہوئے ہیں اور لوکی کی جو گریوی ہے وہ اچھے سے پک چکی ہے اور جو مسالے تھے وہ بھی اچھے سے پک چکے ہیں تو یہاں پر اب اس کے اندر ڈالیں گے لوکی کا بھرتہ جو ہم نے ریڈی کر آ تھا سارے بھرتوں کو ڈالنے کے بعد میں یہاں سے پھر ہم مکس کریں گے اس کے اندر گریوی کے اندر مکس کریں گے جب لوکی کا بھرتہ اچھے سے مکس ہو جائے تو اس کے اندر ڈالیں تھوڑی سی کسولی میں تھی اسے جو سواد ہے وہ پہ خوطی اچھا ہو جاتا ہے جب آپ لوکی کر بھرتہ کو بنا رہے ہیں جب لوکی کر بھرتہ کو بنا رہے ہیں تو کسولی میتھی اپنے آپ میں اتنی پڑیا لگتی ہے اگر آپ کسی بھی چیز گھنے دٹانتے تو ڈبل اس کا سواد ہو جاتا ہے جب آپ ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد میں اسے کھائیں گے تو بہت زیادہ آپ کو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو میں یہاں پہ کر رہی ہوں مکس تو زیادہ ٹائم ہمیں نہیں لگے گا لوکی کے پھرتے کو بنانے کے لیے میں یہاں پہ ڈھک رہی ہوں تین سے چار منٹ کے لیے لوکی کے پھرتے کو تین سے چار منٹ ہے پر مجھے ہو چکے ہیں تو ہم بیٹھا تن کو کھولتے ہیں تو ہم بیٹھا تین سے چار منٹ ہے تو ہم بیٹھا تین سے چار منٹ ہے اور ہرے دھنیاں اور ہرے دھنیاں کا جو سواد ہے جب تک بھرتے کے اندر نہ ڈالے تو وہ بھرتا ہی نہیں کھلاتا ہے تو یہاں پر ہرے دھنیاں کو ڈالنے کے بعد میں آپ مکس کریں گے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ نے بہت زیادہ پڑھ جائے گا تو فائنلی لوکی کا بھرتا بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو میں آپ کو اسے ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح کا یہ لگ رہا ہے تو چلیے کرتے ہیں اسے ڈیش آؤٹ بن کر ریڈی ہو چکا ہے گرم کرم لوکی کا بھرتا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور ایم شور کہ یہ کھانے میں بھی اتنا ہی اچھا ہے تو آپ اسے کسی کی بھی ساتھ کھا سکتے ہیں جس کے ساتھ بھی آپ کا دل کر رہے چاہے پرانٹھے ہیں نان ہیں کلچے ہیں جو بھی آپ کو صحیح لگیں آپ کو اس کے ساتھ کھائیں تو آپ کو ڈیفنیٹلی بہت زیادہ پسند آئے گا اور جیسے میں نے سٹارٹنگ میں یہ کہا تھا کہ اسے لوکی کے بھرتا کو کوئی بھی منا نہیں کرے گا تو اس کے اندر جو ٹیسٹ ہے وہ اتنا کمال کھایا ہے اور اگر کھائے گا تو ڈیفنیٹلی بہت زیادہ اچھا فیڈبیک آپ کو ملے گا اور کوئی بھی اس لوکی کے بھرتا کو منا نہیں کرے گا کیونکہ اس کے اندر جو ذائقہ ہے وہ اپنے آپ نے بہت زیادہ اچھا ہے اور لوکی کو ہر کوئی جو نہیں پسند کرتا ہے وہ پھر بھی اسے پسند کرے گا کیونکہ اس کے اندر ٹیسٹ ہی اتنا بڑیا ہے تو آپ لوگ ضرور بنائیں اور بنا کر اپنا کمنٹ کرنا اور فیڈبیک دینا نہیں بھولیں اور پلیز آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہر دین ایک نئی ریسیپی کے لئے اور جب آپ سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھا اچھی ریسیپی دیکھنے کے لئے ملے گی اور آپ ہمیں فیل بک پہ بھی جوئن کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی ہمارا پیچ ہے دلی فوٹز آئے کا تو پلیز وہاں پہ بھی جا کے فولو کریے اور اپنا فیڈبیک دیجئے اور ریسیپی سے ریلیٹیڈ آپ کو کچھ بھی کوشن کرنا ہے تو آپ ہمیں میسنجر پہ بھی وہاں پہ اپنے کوشن پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ریپلائن دیا جائے گا اور ملتا ہی نئی ریسیپ کے ساتھ میں اللہ حافظ